بسم اللہ الرحمن الرحیم مشک موجود ہے آپ ہی کی کتاب کے صفحہ نمبر 77 پر تو چلتے ہیں ہمارے آج کے کام کی طرف جی عزیز طلابہ و طالبات یہ مشک ہیں سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام آج ہم اس کے پہلے دو سوال کرنے جا رہے ہیں جو کہ موجود ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 77 پر پہلے نمبر پہ مختصر جوابات لکھئے نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف تحریر کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف تحریر کیجئے تو یہ جواب موجود ہے آپ کے پیچھے کتاب کے صفحہ نمبر 75 پر جی پیارے بچوں کیو ون سوال نمبر ایک کا جواب نشان دیکھ لیں آپ بریکن لگا دی ہے سب سے پہلی لائن جو سبق کی ہے یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور آپ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مصر میں عباد تھی آپ علیہ السلام کا لکب کریم اللہ تھا بس اتنا ہی آپ نے اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں اس کو آپ بغور یہاں سے شروع کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اور یہاں تھا کہ لکھنا ہے آپ نے اسلام کا لکب کریم اللہ تھا یہ ہے سوال نمبر ایک کا جواب جی پیارے بچوں آگے ہے سوال نمبر دو فیرون بنی اسرائیل کے بچوں کو کیوں قتل کرا دیتا تھا فیرون بنی اسرائیل کے بچوں کو کیوں قتل کرا دیتا تھا تو اس کا جواب بھی پیچھے موجود ہے آپ ہی کی بک کے سفہ نمبر سیونٹی فائیو پر یہ دیکھیں کیو ٹو فیرون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا کیونکہ نجومیوں نے اس سے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا یہاں تک آپ نے اس کو لکھنا ہے پھر سے دیکھ لیں اس کو آپ کیو ٹو یہ نشان لگایا ہے میں نے بیٹا بریکٹ لگا دیئے اور یہاں تک آپ نے اس کو لکھنا ہے یہ ہے صفہ نمبر پچتر ٹھیک ہے دیکھ لیا آپ نے اس کو بغور دونوں سوالوں کو تو جی پیارے بچوں جماعت چہارم عنوان حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلامیہ صفہ نمبر ستتر سوال نمبر ایک اور دو لکھیں پلس یاد کریں سوالات اور جوابات آپ کو معلوم ہو چکے ہیں تو سوالات اور جوابات کو اپنی نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے تاریخ اور دن اور ساتھ میں مارچن لائم لازمی لگانی ہے اور بالکل صاف سترہ و خوش خط کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے اپنے صحت کا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورامت اللہ وبرکاتہ